ہلو اینڈ ویلکم بیک ٹو چینل ٹوڈی اوار لیسن یز لارنس ہاؤسمن ایمپورٹنٹ پلے ڈی نیو ہینگ مین یہ جو نیو ہینگ مین سٹوری لارنس ہاؤسمن نے لکھی ہے اس کے بارے میں آج ہم جیٹیل میں سامری ڈسکس کریں گے یہ جو پلے ہے دس پلے ایز اکریٹسزم آف ڈیہ پینلٹی تو یہ جو پلے ہے ڈیہ پینلٹی مطلب سزائی موت کی خلاف ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ سزائی موت کے خلاف ہے تو جب یہ سین جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سٹارٹ ہوتا ہے تو جیل کے آفیس میں یہ پلے سٹارٹ ہوتا ہے پھر کیا ہے وہاں دیئر آر تے سیکنڈ وارڈر اینڈ تے تھوڑڈ وارڈر وہاں تو وارڈر سے وارڈر جو ہوتی ہے دے آفشلس ہو کنٹرول پریزنرس جو مطلب جیل کے جو پریزنرس ہوتے ہیں ان کے چارج میں ہوتی ہے ان کی زمداری ان کو ہوتی ہے تو جو سیکنڈ وارڈر is talking to someone on the phone تو سیکنڈ وارڈر جو ہے وہ کسی سے phone پر بات کر رہا ہے on finishing talk جب اس نے بات ختم کر دی he put down the receiver اس نے phone کا receiver نیچے رکھا they need the third water ask them whether they knew hangman has joined to be a spinner تو پھر third water نے کہا کیا نیا hangman آیا ہے نیا hangman مطلب اس نے یوں ہی مطلب نائے نائے ہی وہ کام میں آیا تھا اس کو نائے نائے ہی یہ جوب ملا تھا the second water tells him that the new hangman has come to second water نے کہا ہاں وہ تو آیا ہے but here looks very queer لیکن وہ تو عجیب دکھ رہا ہے تو پھر کیا ہوا وہاں پر at this the third water says that perhaps the hangman is nervous perhaps it is the first chance of being the hangman third water نے کہا ہاں رہے وہ تو پہلی بار کسی کو فانسی دینے جا رہا ہے اس لیے وہ پریشان ہوگا just then the jail governor enters the room پھر jail کا جو governor ہوتا ہے وہ آتا ہے رخوالہ put the water salute him دونوں water جو ہے تو ان نے اس کو کیا کیا governor یہ jail کا governor ہے تو اس کو سلام کی the second water tells him that the hangman has come تو اسے کہا گیا کہ hangman آیا ہے but the sheriff a police officer لیکن وہ police والا نہیں has not yet come he also tells some time before there was a telephone call from sheriff he ordered that the water at the office should start doing their work the hanging of the criminal even without him تو شریف جو پلیس والا اس نے کہا تھا یار میں آ نہیں پاؤں گا آپ اپنا کام کرو اب جو ہے criminal ہے اس کو فانسی دو then the second water looks towards the corridor پھر second water نے corridor کی طرف دیکھا جو بیچ والا حصہ ہوتا ہے مکان میں جب ہم داخل ہوتے ہیں he says that the new hangman is coming تو اس نے کہا نئے hangman آ رہا ہے the new hangman جو ہے enter the office وہ office میں آیا the governor asked the same weather everything is ready تو گورن نے کہا کیا سب کچھ تیار ہے مطلب یہاں تک ہم نے کیا دیکھا یہ جو پلی ہے new hangman اس کو کس بارے میں لکھائیں کہ ہمیں جو سزائی موت ہے اس کی جو فانسی دینے کی سزا ہوتی ہے یہ اس کی خلاف لکھی گئی ہے death penalty کہ ہمیں سزائی موت دینے کے علاوہ کوئی مطلب ہمیں کوئی اور طریقہ سوچنا چاہے جیسے ہم لوگ کیونکہ جو ہم سزائی موت یا فانسی دیتے ہیں کہ ہی کہ ہی بار کیا ہوتا ہے کہ ایسی innocent people کو لوگ فانسی دیتے ہیں اس لئے یہ پلی کے خلاف لکھا گیا ہے capital punishment کے فانسی مت دو سزائی موت جو ہے اس کے مطلب ہمیں کوئی اور نیا طریقہ ڈون لینا چاہے تو پھر کیا ہے یہاں سے the hangman replies that everything is ready تو hangman نے کہا ہاں hangman نے کہا سب کچھ تیار ہے the governor asked him where his assistant is تو گورن نے کہا یار assistant کا ہے تمہارا the new hangman replies that he has not brought an assistant تو گورن اس hangman نے کہا یار مجھے helper کی ضرورت نہیں ہے کیوں he says that on that day he will not need any assistant مجھے ضرورت نہیں ہے assistant کی انہیں ایسائے تو سائیڈ میں کیا کہا second water tells the third water that the new hangman appears very queer یہ جو third کیا ہے کہ یہ water آپس میں بات کر ہے کہ یہ hangman تو عجیب غریب ہے the head water tells him that he is very nervous یار یہ تو بہت پریشان ہے the governor asks the head water how is the man who is to be hanged اب گورنر وارڈر سے کہتا ہے یار جس آدمی کو فاسی دینی ہے وہ کیسا ہے تو پھر کیا ہوا to be hanged the head water tells him that he is very upset and has been weeping for the whole night تو اسے کہا گیا کہ گورنر سے کہا گیا کہ یہ جو پریزنر ہے وہ پوری رات رو رہا تھا وہ پریشان تھا تو بہت پریشان تھا پھر کیا ہوا the governor asks the head water to give the large majors of wine to the prisoner to keep his supporters up یار اس کو کوئی مطلب اس کو تازہ رکھنے کے لیے پریزنر کو تازہ رکھنے کے لیے اس کو شراب دے دو یہ گورنر کہتا ہے پھر کیا ہوا then the head water leaves the office پھر جو head water تھا وہ he leaves the office head water بان سے نکلتا ہے just then the chaplain enter the office پھر چپلین جو پادری ہوتا ہے وہ آتا ہے he is intoxicated and does not want to share the work of execution اس نے بھی intoxicated مطلب شراب بھی ہے وہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ وہ اس کا فانسی کا حصہ بنے he appears very nervous وہ بھی کیا تھا پریشان the governor rebukes him that he has no sense of decency تو گورنر نے اس کو ڈانٹا یار تو میں عزت کا کوئی decency عزت کا خیال نہیں the chaplainer replies that a man cannot have decency if he is going to hang a man تو اس نے بھی کہا chaplainer پادری نے یار جو فانسی دیتا ہے اس کو کہاں عزت ہوتی ہے بھی صحیح بات کہی he says that he had known all this would happen to him in the jail he would not have become a chaplain تو chaplainer نے کہا اگر میں پہلے مجھے پاتا ہوتی کہ ایسا ہوتا ہے میں کبھی chaplain نہ بنتا he says that he cannot face execution اس نے کہا یار میں execution جو فانسی ہے یہاں اس میں حصہ نہیں لے سکتا مشکل ہے and this the new hangman tells him that he will not have to face execution today تو نیا hangman جلدی اٹھا اس نے کہا یار تم tension کیوں لیتے ہو آج کوئی فانسی نہیں ہوگی he also says that if no other person is ready to do the hanging there would be no hanging that is تو یہ بھی کہا یار اگر کوئی تیار نہیں ہو جائے گا hanging کے لئے تو اس لئے hanging نہیں ہوگی the governor asked the hangman that he what he means تو gordon نے hangman سے کہا یار تم کیا کہتے ہو تمہارا کام ہے فانسی دینا the hangman replies that he will not hang anyone تو اس نے کہا یار میں کسی کو فانسی نہیں دوں گا میں کسی کو فانسی نہیں دوں گا the governor asked him تو gordon نے کیا کہا gordon نے کہا asker sim angrily غصے سے why he took the job of hangman when he was not willing to hang a man تو اس نے کہا یار تم نے پھر یہ پوسٹ کیوں نہیں ہے جب آپ کسی کو فانسی نہیں دوں گے added the hangman replies that he took up the job to see whether anyone would do hanging if he refused to do so hangman نے کہا میں اسی لئے انکار کر رہا ہوں مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی میرے علاوہ فانسی دے دے گا کہ نہیں the governor asked him why he applied for the post of hangman when he did not want to hang a person the governor نے کہا پھر آپ یہ جواب کیوں لیا added the hangman replied that that he did so in order to save someone's life hangman نے کہا یار مجھے لوگوں کو بچانا ہے کیونکہ hangman capital punishment کے خلاف تھا he wants to share a few other persons also from taking part in the job of hanging کہتا ہے کہ he wants to shame a few others تو اس میں جو پھلے ہے اس میں hangman باقی لوگوں کو shame ضلط سرمشار شرمسار کرنا چاہتا ہے جو hanging میں حصہ لیتے ہیں the governor asked him why he is putting all of them in an awkward position awkward مطلب تقلیف میں آپ کیوں ڈالتی ہو گورن نے کہا یار آپ نے ہمیں تقلیف میں ڈالا سب کو now the hangman tells him that he is bent on putting another man the prisoner in a more awkward position now the hangman نے کہا کہ وہ مطلب he is bent on he is insisting بزور دیتا ہے hangman on putting another man the prisoner جو کہہ دی ہے even in a more awkward position اس کو اور بری حالت میں ڈالنا چاہتا ہے کیسے the governor tells him that he is not doing it the law is compelling him to do it تو governor سے کہا کہ یار قانون تو مجبور کرتا ہے کام پل کرتا ہے یہ کام تو کرنا ہے the hangman says that laws are made by those women being who want others to do those things which they themselves do not want to do تو اس طور کیا کہا ہے hangman نے یار یہ قانون جو ہے لوگ بناتے ہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں فانسی دو خود تو کسی کو فانسی نہیں دیتے ہیں اس پر گورنر نے کیا کہا the governor says that he can be dismissed from services for this تو گورنر نے کہا یار تجھے تو جوب سے نکالیں گے the hangman says that some social institutions will give him a lot of money for giving of the job of hangman at the call of his consents to hangman نے کہا یار مجھے تو باقی private میڈیا والے بہت پیسے دیں گے جب میں یہ نوکری چھوڑ دوں گا he tells the governor that the lost man whom he hanged was innocent تو اس نے کہا he tells the governor that the lost man whom he hanged was innocent یار ایک آدمی کو فانسی دی تھی تو وہ محصوم تھا بے گناہ تھا if the judge were to see how innocent people were hanged according to their verdict they would also dislike giving death penalty یار اگر judge کو بھی پاتا چل جائے کہ ان کا جو verdict فیصلہ ہوتا ہے اس پر بے گناہ لوگوں کو فاصل لگتی ہے وہ بھی نفرت کریں گے وہ بھی چھوڑ دیں گے یہ آرڈر دینا the governor is in peculiar position یار governor تو عجیب حالت میں ہو گیا he asked the voters whether they would like to do the hanging تو پھر گورنر باگ لوگوں سے کہتا ہے یا تم ہی hanging کرو وارڈر سے کہتا ہے وہ the voters refuse to do so لیکن وارڈر نے انکار کیا the hangman asked the governor why he himself or the chaplain do not do it یار chaplain کرو گورنر آپ خود کرو the bell is ringing bell بھی بج رہی تھی the governor orders to stop the bell گورنر نے کہا bell کو رکاؤ he talks to the commissioner اس نے ڈی سی کومیشنر کو ڈیوجینر کومیشنر جسٹی کومیشنر کو فون کیا تو اس پر کیا کہا اس نے اس کو فون کیا telephone and tells him that the hanging has refused to do hangman has refused to do the hanging یار hangman نے refused کیا and no other person یار کوئی تیار نہیں ہو رہا ہے تو ready to do it the governor is worried about تو گورنر پریشان ہوا about the reaction of people because this news will be published in the newspaper یار جب باہر لوگ سے انہیں شور مچایا انہیں hangman کو hero بنا دیا تو گورنر پریشان ہوا کہ یہ news اکبار میں چھپ جائے گی the commissioner says that he will contact the whole ministry our home ministry کو phone لگائے گا he asked the governor to wait till then تو پھر گورنر سے کہا گیا wait کرو the new hangman bids goodbye to the governor and goes out اب جو بڑ الویدہ کہا hangman نے گورنر کو خود باہر گیا the governor tells the governor that he is shocked at the hangman to conduct chaplain کہتا ہے یار میں تو ڈاس ہو گیا جھڑکہ لگا جو hangman نے behavior جو اس کا behavior تھا the headwater enters the office headwater آتا ہے the governor asked him to tell the prisoner that there is hope تو اس نے کہا یار governor نے کہا water کو hangman جو hangman to be person جو prisoner تھا اس کو بولو کہ آپ کے لئے امید ہے they hear they hear a noise from outside باہر سے شور ہے the second warder tells the governor that the hangman is giving a speech before before a big crowd یار second warder نے کہا یار hangman باہر آئے وہ لوگوں کو تقریر سپیش کر رہا ہے he has become popular among people the governor is worried what the home office will say about this تو گورنر بھی پریشان ہوا اب home minister کیا کہے گا لیکن جو hangman تھا اس کو لوگوں نے باہر hero بنا دیا کیونکہ اس نے ایک اقدام اٹھایا سزائی موت کی خلاف کیونکہ سزائی موت میں کوئی لوگ ایسے innocent لوگ کو خاصی دی جاتی ہے اس لئے یہ play جو تھا اس کے خلاف death penalty some theme بھی اس کا discuss کر سکتے ہیں یہاں پر the play is an important message اس میں message ہے the main theme of the play is the evil of death sentence یا death sentence جو سزائی موت دیتی ہے اس کی برائی it tells us that it is immoral to hang a person یہ گہر اخلا کی ہے کسی کو فانسی دینا دیتی ہے in this play a hangman is to take place a hanging is to take place تو اس پلے میں مطلب کسی کو فانسی دینی تھی the date and time of hanging has been fixed یہ date time پہلے ہی fixed تھا but at the fixer time the hangman refused to do the hanging لیکن fixer time پر hangman نے refuse کیا hanging سے اس نے کہا یا میں فانسی نہیں دوں گا the governor asks number of other persons to act as a hangman گورنر نے پھر باقی لوگوں کو کہا یا تم ہی فانسی دے دو but nobody agrees لیکن کسی نے مانا نہیں to hang the prisoner پرزنر کو فانسی دینا the warder is the second warder and the chaplain all refuse to do hanging سب نے انکار کیا the hangman feels that the hanging is a man is a murder in cold bipolar تو hangman نے کہا یا یہ تو قتل ہے کسی کو فانسی دینا but this murder has got the sanction of the law لیکن یہ قانون جو لوگ بناتے ہیں اس کے وجہ سے لوگوں کو فانسی دی جاتی ہے this society also does not approve of their death sentence سماج بھی نہیں مانتا ہے approve منظوری دیتا ہے کسی کو فانسی دینا it hates the hangman سماج بھی جو جلات hangman ہوتا ہے اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے he says that everybody hates him ہر کو نفرت کرتا ہے he has to live under a false name پھر نقلی نام کے نیچے رہنا پڑتا ہے no decent person like us to have conduct with him contact with him جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ hangman سے نہیں ملتا ہے no decent girl we should marry یا کوئی اس سے شادی نہیں کرتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے the hangman in the play criticizes the practice of hanging اس لئے یہ hanging کو criticise کرتا ہے یہ hanging ضروری نہیں ہے an accuser he says that some one times an innocent person is hanged کسی واقع تھا موسم لوگوں کو فانسی دیتے ہیں he believes that the truth shows clear on the play form that in the court he says that if the judge and juries where judge or jury judge مطلب singular juries بہت ساری judge while present at the time of hanging اگر وہ بھی فانسی دیکھیں گے they would be compelled to change their viewers about death sentence وہ بھی اپنا فیصلہ سنائیں گے مطلب کہیں گے یا یہ غلط ہے does the play convince theme that death sentence is evil and should be abolished اس لئے اس پلی میں ہمیں یہی theme ملتا ہے کہ یہ death sentence یہ برائی ہے اس کو ختم کر دینا چاہئے اس طرح چاپلین اتنا امپارٹن نہیں ہے لیکن character of hangman جو ہے وہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے اس میں character sketch of hangman جو exam میں آتا ہے the hangman is the central character وہ تو بنیادی character central ہے in the story the play is named after him play بھی اس کے نام کی ہوئی ہے when he appears in the play جب وہ نظر آتا ہے he appears somewhere strange وہ عجیب ہے he is a young man جوان ہے with a thin face پتلا face he is a bit nervous پریشان ہے he is not new to the job as previously he has an assistant he was an assistant to a hangman for five years یا وہ نیا ہی نہیں تا اس جواب ہے وہ پہلے بھی کیا رہا تھا helper assistant the hangman has clear and firm on death sentence اس کی جو رائے ہے clear ہے death سزائی موت پر he has seen innocent people being hanged اس نے دیکھا کہ innocent لوگوں کو کیسے فانسی دی جاتی تھی یہ ہم نے سارا discuss کیا ہے اس میں آپ اگر آپ حضورت لگے تو اس کو pause کر سکتے ہیں ویڈیو کو اور اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا character جو ہے وہ بھی آپ یہاں پر بیان کر سکتے ہیں بہت ہی امپارٹن ہے اس کا کردار جو ہے hangman کا وہ بہت ہی امپارٹن ہے میں تھے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا thank you for watching اللہ گوètres موسیقی